الحمدللہ الحمدللہ نحمده و نستعینوه و نستغفره و نؤمن به و نتوکلو علیه و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مذللہ و من یضللہ فلا حادیلہ و نشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لا و نشہدو انہ سیدنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ و قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجداً للہ بناللہ لہو بیتاً فی الجنہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم ازامت برکاتوں ملالیہ ان کے علاوہ دیگر بہت سے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں اصل خطاب آج کی اس مجلس کے مہمان خصوصی حضرت قبلہ قاضی صاحب فرمائیں گے مڑی جائیدی تقریر زیادہ امجد سنا کے دیا تجھوں کو قاضی صاحب بھی انشاءاللہ تقریر کرسن چاند گلہ میں بھی کر کے آپڑا آئے سابانا قاضی صاحب تشریف فرمائیں میرے بڑے ہیں میرے اسادزہ کی جگہ ہیں ان کی موجودگی میں میں اس طرح کھل کے بعد کر بھی نہیں سکتا کیونکہ یہ بھی اپنے اسادزہ سے آج تک شرماتے ہیں اور انہوں نے ہمیں بھی یہی درست دیا ہے کہ اپنے بزرگوں کا اسادزہ کا احترام کرنا چاہیے موکو آج بھی اگل یاد ہے ایسی سکولہ بھی کٹھے آس ہیں ایک دیڑے موکو آنا لگے اور ہم موکو شاہ صاحب دا نمبر ملا کر دے سیاندیو شاہ صاحب کو جبوری علی شاہ صاحب سید غلام نبی شاہ صاحب میں شرارتنا شرارتنا اختینا رشاہ عبدالقادر دا نمبر ملا کر دے ان دے پترہ داخل میں شرارتی نمبر بڑے شاہ صاحب دا ملا کر دیتا ایک قدر ٹیلی فون تے بڑے شاہ صاحب نلگال نہ کر دیا دیکھو کتنا عدب میں بڑے شاہ صاحب دا نمبر ملا کر دیتا تھے شاہ صاحب آجتہ آجتہ بول دن ایلو اچھا جی سلام علیکم اختینا کیے گا لہا تو صاحب سالی اچھیں کی نہ بول دے تے بول دے کونوں نہ غلام نبی شاہ مسافر بول دا انہ صرفونوں تھی سٹے ہیں تو نسکے یعنی عجیب اتنا عدب اتنا احترام اللہ تعالی ہمیں اپنے بزرگوں کے احترام کی توفیق عطا فرمائے بہرحال آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے اس ویرانے میں اللہ کا گھر آباد کیا ہوا ہے اور اتنی خوبصورت مسجد آپ نے تعمیر فرمائی ہے میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسی مسجد کے متعلق چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا محراج قاضی صاحب بڑا بہترین بیان فرماتے ہیں اللہ نے آواز بھی دیئے انداز بھی دیئے توس تیر اشتدار بھی ہیں تہتہ تیرین آلے بھی ہیں توسی یہ نہ کوئی سیان دے ہوئے توسوں کو سیان دن چنگی اتنے ہیں انشاءاللہ محراج توسوں کو زبردست کر کے سنا سن میں نکا جی آسا میں لو رو آمان تا صبح درست دینے ہوں دیسے مانسرہ گوئیتا ہوں دا سا خدا دی قسمیں و بہار آج بھی موجود ہے آج بھی مانسرے دے اندر جدو آدمی داخل ہوں دے نا صبح صبح درست قرآن دی آواز آن دیئے کون درست دین دے قاضی مشتاق صاحب اللہ تعالی اندہ سایہ استی سرنت قائم رکھے بارال آپ کو مبارک ہو آپ نے یہاں اللہ کا گھر تعمیر کیا آپ کو پتہ ہے یہ خدا کا گھر یہ مسجدیں یہ مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں یہ آواز ڈبل ہو کے کیاں دیئے تو اسی استیق کو ختم کر سرو اے کوئی اس کو ہے یہ مڑ مڑ کے کنہ میں لگ دے میں ناتنہ پڑھ دا رہا تو اسی کر سو یہ ناتنہ شاعتنہ علیہ السلام انہوں تاڑی ہیں شاڑیاں ماردن تو چلو آرہا نا مارن تو اس بچ آواز انہوں سنکیتے دیوں دی سدھی سدھی آواز کرو بس مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں ہون چنگ ہے کی پہلے چنگ آسا ہاں ہون چنگ ہے تو اس نے کان بھی کھا چھوڑے مڑے بھی دے قاضی صاحب دے رمال آپڑا پلہٹ پلہٹ گیا بچارے مسجدیں خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں اور احادیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کی تنابیں کھینج کر زمین دیاں خدا رگاں کھج کے چھک کے اس زمین کو مسجدوں کی زمین کو کعبہ کی زمین سے ملا دیں گے اور اسی کو اللہ پاک جنت بنا دیں گے ایک بات دوسری بات اللہ تعالیٰ مسجدوں کو اٹھا کر کعبہ کو پر عطا کریں گے اور ان پروں کے ساتھ ان مسجدوں کو لٹکا دیا جائے گا مسجدوں کے بنانے والے مسجدوں کو جگہ دینے والے مسجدوں میں کالین ڈالنے والے مسجدوں کی زیبائش آرائش کرنے والے مسجدوں میں آزانے دینے والے مسجدوں میں نوازے پڑھنے والے پڑھانے والے مسجدوں میں جھڑو دینے والے سب مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے اللہ پاک مسجدوں کو اٹھائیں گے کعبہ کے ساتھ لٹکائیں گے اور کعبہ سے اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کعبہ آج اپنی بیٹیوں کو لے کر اور ان بیٹیوں کو سوارنے اور بنانے والوں کو لے کر سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤ اور کتابوں میں لکھا ہے خانہ کعبہ جب چل پڑے گا ایک مسجد سے چیخنے کی آواز آئے گی دارے مارے گی فرشتے آ کے پوچھیں گے اوہ مسجد کیوں روتی ہے کیا ہوا ہے تجھے ارے جانے کیوں نہیں دیتی لوگ جنت کی طرف جا رہے ہیں تو نے خانہ کعبہ کو رکے رکھا ہے اور ساتھ لٹکی ہوئی لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں کھربوں مسجدیں اور مسجدوں کو بنانے والے رکے ہوئے ہیں مسجد کہے گی کیا کروں جب تک میری سواری آنے ہی جاتی اور میں کسی کو جانے کی اجازت نہیں دوں گی فرشتے پوچھ سن ارے مسجد یہ بتا دیکھ جس نے جگہ دی تھی یہ بیٹھا ہے جس نے سریعہ دیا تھا وہ بیٹھا ہے جس نے کرش دی تھی وہ بیٹھا ہے جس نے بلاک دیئے تھے یہ بیٹھا ہے جس نے کالین ڈالی تھی وہ بیٹھا ہے نمازیں پڑھانے والا سب سے آگے بیٹھا ہے آزان دینے والا اس کے پیچھے بیٹھا ہے جاڑو دینے والا وہ بیٹھا ہوا ہے ارے کون سی سواری کم ہے مسجد کہے گی ایک سواری کم ہے ارے بتا تو سہی مسجد کہے گی میری تعمیر جاری تھی کام جاری تھا مجھے بنایا جا رہا تھا میمار اور مستری لگے ہوئے تھے یہ شخص گھر کو جا رہا تھا ہاتھ میں سامان تھا اس نے دیکھا مسجد کی تعمیر جاری ہے میرے سامنے پتھر پڑا ہوا ہے اس پتھر کو پاؤں سے سرکاتے سرکاتے میمار کے آتوں تک پہنچا دیتا ہے اور میمار اس پتھر کو اٹھا کر مسجد کی دیواروں میں لگا دیتا ہے اور جب تک یہ آنے ہی جاتا اور میں کسی کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں دوں گی ارے مسجد بتا تو سی یہ ہے کون آج آپ مسجد کی تعمیر کے لیے چندہ دیتے ہیں ہمیں بھول جاتا ہے یاد نہیں رہتا لیکن مسجد کو یاد رہتا ہے مسجد نہیں بھولتی کہ میرے اندر جاڑو کس نے دیا تھا پنکھا کس نے لگایا تھا لائٹیں کس نے لگائی تھی اور میرے اندر کالین کس نے ڈالا تھا رنگ کس نے کیا تھا ٹائلیں کس نے لگائی تھی سریہ کس نے دیا تھا مزدوری کس نے دی تھی میرے امام کو میرے موزن کو تنخواہ کون دیتا ہے مسجد یاد رکھتی ہے کتابوں میں لکھا ہے مسجد بتا دے گی فلان بن فلان بن فلان بن فلان بتاتے بتاتے حضرت آدم علیہ السلام تک سارے نام گن کے رکھتے گی اللہ اکبر اللہ پاک فرمائیں گے فرشتو لے آؤ اس آدمی کو آذر کیا جائے گا سیٹ پہ بٹھایا جائے گا اور کعبہ اب پوچھے گا اب تو جانے کی اجازت ہے مسجد کہے گی ہاں اب جانے کی اجازت ہے کعبہ مسجدوں کو لے کر بنانے والوں کو لے کر سوارنے والوں کو لے کر آباد کرنے والوں کو لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا من بنا مسجدن للہ بناللہ لہو بیتن فل جنہ حضور فرماتے ہیں جو جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے اور رب العالمین نے اس کے لئے جنت میں گھر بنا دیا ہے میں نے شروعات میں دیکھا مہدسین نے لکھا ہے بھائی تم مسجد بناتے ہو سال لگتا ہے دو سال لگتے ہیں تین سال لگتے ہیں بنتی رہتی ہے تو کیا یہ مسجد کی تکمیل کے بعد جنت میں مسجد کے بنانے والے کے لئے جگہ دینے والے کے لئے تعاون کرنے والے کے لئے چندہ دینے والے کے لئے پھر گھر بنتا ہے نہیں نہیں علماء نے لکھا ہے ادھر ادھر مسجد کی پہلی ہیٹ لگائی جاتی ہے ادھر جنت میں اس کے محال کی آخری ہیٹ لگائی جاتی ہے آپ تو خوش نصیب ہیں اس اس بیرانے میں آپ نے اللہ کا گھر بنایا اور اتنا خوبصورت گھر بنایا یہ آپ کے اماندار اور جنتی ہونے کی علامت ہے اور کیوں نہ بنتا گا رہا ہے میں نے تفاصیر میں یہ بھی پڑا ہے علماء نے لکھا ہے یہ مسجد بنی کیوں ہے جب خانہ کعبہ بنتا ہے خانہ کعبہ بنتا ہے سب سے پہلے آدم علیہ السلام حضرت جبرائیل کی معیت میں بناتے ہیں آج تیرے گھر کا مٹیریل پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے فرانس سے آتا ہے چائنہ سے آتا ہے انڈونیشیا سے آتا ہے ملیشیا سے آتا ہے امریکہ سے آتا ہے جاپان سے آتا ہے لیکن اللہ کا گھر جب بن رہا تھا اور رب العالمین نے کعبہ کا مٹیریل جنت سے مگوایا آج تیرے گھر کو بنانے کے لیے مستری ملتان سے آتے ہیں ٹیکسلا سے آتے ہیں لاہور سے آتے ہیں کراچی سے آتے ہیں لیکن پروردگار جب اپنا کعبہ بنا رہے تھے تو مستری کے طور پر رب نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو بیجا اور ساتھ مزدور کے طور پر حضرت جبرائیل کو بیجا دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ مستری بن کر میمار بن کر میمار بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں اور ساتھ کعبہ کی تعمیر کے لیے مزدور بن کر اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں